اگر آپ ترکی میں ہیں یا دبائی میں ہیں سعودی عربیہ میں ہیں بہرین میں ہیں ایون کے کسی بھی ایشیا کی کنٹری میں ہیں اور آپ موصلی جو لوگ ہیں جو ترکی میں گئے ہوئے ہیں وہاں پہ پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے اور وہاں کی جو مہنگائی انفلیشن ہے حالات ہیں بہت زیادہ نازک صورتحال بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ پہلے ترکی میں پراپٹی خریدنے میں آپ کو ایک ڈیٹھ سال کے اندر پاسپورٹ مل جاتا تھا ابھی یہ بہت زیادہ time duration برہا دیا گیا ہے اور مجھ یہاں تک بھی خبر ملی ہے کہ جو اداری ترکی میں پاسپورٹ بنوانے ہیں یا آپ کی وہاں citizenship کے لیے آپ کو help رام کرتے ہیں وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ کوئی foreigner country والا ہمارے country میں آ کے ہماری country کا پاسپورٹ حاصل کرے اس کے علاوہ وہاں کا language barrier بہت ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی اور مسائل کا سامنہ ہے تو وہاں سے لوگ چاہتے ہیں کہ یورپ میں ہم shift ہو جائے کہیں یورپ جانے کے بعد وہاں کی nationality حاصل کرے لیکن ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ کون سا country best ہے ج یہاں پہ ہم جائے اور بہ آسانی وہاں کی nationality حاصل کرے وہاں پہ business کرے تو یورپ کی صرف ایک ہی country ہے جو اس وقت سب سے best country چل رہی ہے document کے حوالے سے permanent residency کے حوالے سے اور citizenship کے حوالے سے even کے business کے حوالے سے چاہے آپ legal طور پہ جائیں چاہے illegal ڈنکی لگا کے جائیں لیکن ڈنکی لگا کے مت جائیں آپ legal طور پہ جائیں آپ کو فائدہ ہے اور جو بہت سے لوگ already اس ملک میں رہتے ہیں ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے پرتگال کی میں بات کر رہا ہوں پرتگال اس وقت number one پہ ہے پیپر دینے کے حوالے سے even کے جو لوگ اٹری فرانس جرمنی ڈینمارک سویڈن دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں وہاں بھی even کے یونان میں جو رہ رہے ہیں وہاں بھی ان کے document کئی کئی سال نہیں بنتے تو وہاں سے وہ move کر کے پرتگال میں آتے ہیں یہاں پہ اپنے document بنواتے ہیں پیپر لینے کے بعد پھر different اپنی پساند کے کنٹریز میں move کر جاتے ہیں یہاں بھی پرتگال کا passport حاصل کرنے کے لیے چند ایک تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا authentic تفصیلات ہیں انہی کئی آپ کو فائدہ ہوگا چاہے آپ اس کو understand کریں یا نہ کریں اب آپ اگر illegal طور پہ پرتگال میں آتے ہیں تو آپ کو 12 tax pay کرنے پڑیں گے اور اگر legal طور پہ آتے ہیں تو آپ کو 6 tax pay کرنے پڑیں گے اس کے بعد آپ کو پرتگال کی PR مل جائے گی آپ اپنی family کو بھی پرتگال میں بلا سکتے ہیں یاد رکھئے گا کہ پرتگال کا جو passport ہے دنیا کا number 5 number پہ passport ہے امریکہ کا بھی passport number 9 number پہ ہے مطلب پرتگال کا جو passport ہے امریکہ سے بھی strong passport ہے جو کہ آپ پانچ سال کے اندر اندر باحثانی حاصل کر سکتے ہیں لیکن پانچ سال پورے ہونے کے بعد جب آپ citizenship کے لیے apply کرتے ہیں تب بھی کوئی 8-9 ماہ کا ایک سال کا procedure ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6 سال کے اندر آپ پرتگال کا passport بھی حاصل کر سکتے ہیں جو میں نے پہلے بات کی تھی 12 tax کی یا 6 tax کی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 6 ماہ مسلسل آپ نے tax pay کرنا ہوتا ہے یا 12 ماہ مسلسل آپ نے tax pay کرنا ہوتا ہے وہ tax آپ کا employer بھی pay کر سکتا ہے جس company میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے کہ آپ پرتگال کا golden visa حاصل کر لیں پہلے آپ کو 2 years کا golden visa ملے گا اس کے بعد 3 years کا golden visa ملے گا اس کے بعد آپ کو وہی ایک سال کے procedure کے بعد پرتگال کا passport مل جائے گا اس میں آپ business کر لیں وہاں جا کے چاہے property خرید لیں property جو لیزبن شہر میں آپ خریدیں گے وہاں پہ تقریباً 5 لاکھ یورو کی property لیتے ہیں تو then آپ کو passport مل سکتا ہے apply کرنے کے بعد اگر آپ لیزبن سیٹی کے علاوہ کسی اور سیٹی میں خریدتے ہیں تو وہاں پہ ساڑھے 3 لاکھ یورو تاک کی property خریدنے پر بھی آپ کو passport مل جائے گا لیکن وہاں پہ تھوڑا سا procedure لمبا ہو جاتا ہے یہ property پہ کوئی conditions نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی property اتنی amount کی خرید نہیں ہے بے شک آپ 4-5 properties خرید لیں جتنی مرضی property خرید لیں 50-50 یورو کی property خرید لیں لیکن amount آپ کی clear ہونی چاہیے جتنی کی as bar پرتگیس rules ہے اس کے علاوہ ایک اور طریقے کار ہے کہ اگر آپ legal ہیں یا illegal ہیں اگر آپ پرتگال میں جا کر شادی کر لیتے ہیں then آپ کو passport مل جاتا ہے اس کے طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پرتگیس لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو پھر آپ کو 3 سال کے اندر پاسپور مل جاتا ہے اور اگر آپ پرتگال میں رہتے ہوئے کسی اور یورپین لڑکی سے شادی کرتے ہیں then آپ کو 5 years میں passport مل جاتا ہے جب آپ شادی کرتے ہیں اس کے بعد وہاں کا ایک ادارہ ہے سیف نام سے وہ ادارہ 90 days کے اندر اندر آپ کی checking کرتا ہے دیکھتا ہے کہ آپ میں common کیا چیزیں ہیں واقعی یہ real marriage ہے اگر real marriage ہو تو then آپ کو وہ eligible ہوں گے پرتگال کا passport حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو پرتگال کا passport ملتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا asset ہے کسی بھی اچھے country کا جو passport ہے وہ آپ کے لیے ایک asset بن جاتا ہے اندازہ کیجئے کہ لوگ 30-40-40 لاکھ روپے لگا کر ان countries میں جاتے ہیں اور ایک ایک کروڑ دو دو کروڑ روپے دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں ان countries کے passport حاصل کرنے کے لیے اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو اس میں غلط بات نہیں ہے آپ ضرور passport حاصل کیجئے میں آپ کو طریقے گار بتاتا ہوں کہ آپ legal ہیں یا illegal ہیں پرتگال جاتے ہی آپ کو چار کام پہلے لازمی کرنے ہوگے سب سے پہلے آپ کو جسے domiciel ہم اپنی language میں بولتے ہیں domiciel بنانا پڑے گا وہاں کا اس کے بعد second number پہ آپ کو finance number ایک ہوتا ہے جس کو پرتگیس language میں جنتہ بولتے ہیں وہ بنوانا پڑے گا third number پہ آپ کو tax pay کرنا پڑے گا اور fourth number پہ آپ کو legal entry کروانی پڑے گی چاہے آپ illegal بھی ہیں آپ کو legal entry کروانی پڑے گی اب کافی دوستوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ tax کتنا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں basic salary جو ہے پرتگال کی وہ 705 euro salary ہے mostly جو Indian, Nepali, Bangla, دیشی Pakistanی, Chinese لوگ جنہوں نے وہاں پہ shop چھوٹی چھوٹی دکانے ڈالی ہوئی ہیں mobile journal store mobile journal store کی دکانے وہاں پہ انہوں نے جو اپنے employer بندے رکھے ہوئے ہیں 705 euro پہ انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو 35% جو ہے tax pay کرنا پڑتا ہے مطلب 200 سے 200 euro tax میں ان کے mount چلی جاتی لیکن اس کا یہی فائدہ کہ اس کے بعد آپ وہاں پہ PR حاصل کر سکتے ہیں citizenship حاصل کر سکتے ہیں اس لئے tax دینا ضروری ہے آپ کو یہ جو چار document میں نے بتائے ہیں domi sale بتایا ہے جنتب بتایا ہے اس طرح آپ نے legal entry کروانی ہے tax pay کرنا ہے اس کے بعد آپ وہاں پہ job حاصل کریں گے job آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گی آپ اپنی community کے لوگوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں آپ کے پاس ہونر نہیں ہے کچھ بھی نہیں language barrier پھر بھی آپ کسی شاب پہ تو کام کاری سکتے ہیں آپ جنرل سٹور پہ جا کے یا موبائل شاب پہ جا کے accessories وغیرہ یا چیزیں تو sale کاری سکتے ہیں کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے job بھی آپ کو مل جاتی ہے وہاں پہ کوشش کرنے سے کیا نہیں ملتا البتہ اگر آپ بروزگار بھی ہیں تو آپ کو government ایک سال کے لیے 400 یا 500 euro آپ کو ویسے پی کرے گی sporting کے طور پہ ایک سال کے اندر اندر آپ نے پھر job ڈونڈنی ہوگی بہت بڑا duration ہوتا ہے اگر پھر بھی آپ کو job نہیں ملتی تو then آپ کو government بلائے گی department ان کا اپنے پاس بلائے گا آپ سے آپ کی qualification آپ کی skill پوچھے گا اور اس کے مطابق خود job ڈونڈ کے دے گا اگر آپ کی skill یا qualification بہتر نہ ہوئی تو then وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کوئی نہ کوئی course کر لیں کوئی نہ کوئی skill سیکھ لیں آپ کو تھوڑا سا اور time ملے گا اس طرح آپ کو skill سیکھیں گے then آپ کو job مل جاتی ہے لیکن بیروزگار ہونے کی صورت میں جو دوست کہتے تھے کہ ہم کیسے یورپ میں survive کریں گے یا پرتگال میں survive کریں گے تو یاد رکھئے گا آپ survive کر سکتے ہیں government آپ کو خوش support کرتی ہے even کہ accidental کی صورت میں بیماری کی صورت میں بھی government آپ کو support کرتی ہے تو جو دوست ابھی یورپ میں move کرنا چاہ رہے تھے اپنے document کے لیے citizenship کے لیے nationality کے لیے تو کافی دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ کون سا country بہتر ہے ہم کس country میں جائیں وہ بڑے بڑے countries کے نام لیتے ہیں جیسے Italy ہو گیا Germany ہو گیا France ہو گیا Denmark ہو گیا Sweden ہو گیا تو ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے best country پرتگال ہے آپ یہاں پر کچھ عرصہ گزاریں اپنے paper اپنی documentation complete کریں اس کے بعد جو ڈنکی لگاتے ہیں جنار میں illegal ان کو دس دس پندرہ پندرہ سال ہو گئے ہیں even کہ legally طور پہ بھی اتنا اتنا عرصہ ہو گیا ہے ان کے ابھی تک paper نہیں بنے تو ان کو چاہیے کہ کچھ عرصہ پرتگال میں گزاریں اپنے paper بنائیں اس کے بعد آپ کسی بھی اپنی پسند کی country میں move کر لیں main چیز سب سے پہلے ہوتی ہے paper بنانا نہ کہ پیسہ کمانا then آپ survive کر سکتے ہیں otherwise آپ کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ